ساتھیوں ابھی آپ نے نئے گھر میں پرویش کیا یا قرائے کے مکان میں آپ آئے مکان بدلتے ہی آپ کو ایسا لگا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ شروع ہو گئی ہے ٹینشن ہو گئی بینا بعد کے ڈپیشن ہو گئی گھر میں عام طور پر آپ نے دیکھا کہ بحث واجی ہو رہی ہے شانتی بھنگ ہونی شروع ہو گئی اور بجلی کا سمان آپ کا ہونا شروع ہو گیا خراب کبھی ٹی وی خراب کبھی آپ کا سٹی بیجر خراب کبھی کچھ خراب کبھی کچھ خراب اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ جو دوش ہے یہ ہے ساؤ تیش کا آگنے کونڈ کا اگر آگنے کونڈ میں ایسی کوئی چیز آ جائے جو وہاں پر نہیں ہونی چاہیے خاص طریقے سے ٹوالٹ تو ایسی سمسیہیں ہم نے دیکھی ہیں نیوارن کیسے کریں گے کیسے چھٹکارہ پائیں گے اس بڑی سمسیہ سے یہ بڑا واسطو دوش ہے تو ساؤ تھیوں اگر بچنا چاہتے ہیں آنے والی پریشانیوں سے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے انتراشتریے کھاتی پراب سیلیبرٹی واسطو کنسلٹنٹ واسطو شاستر کے انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر آنند بھارت دواج ساتھیوں ابھی جو ہمارے ساتھ برا ہونا شروع ہو گیا یہ تو ہو ہی رہا ہے اس سے ڈر تو لگی رہا ہے اس سے بڑا ڈر ہوتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے کیونکہ جب مسئیبت آتی ہے تو لائن لگا کر آتی ہے اور واسطو کی جو مسئیبت ہے تب تک نہیں چھوڑتی جب تک کہ آپ اس واسطو دواج کو دور نہ کر لو توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں تو کریں آپ کی مرضی ہے لیکن میں آج آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں بینا توڑ پھوڑ کا واسطو دوش نیواران نمشکار ساتھیوں میں ہوں ڈاکٹر آنند بھارت دواج آپ نے پیچانے لیا ہوگا اور آپ نے یہ امید بھی کی ہوگی کہ آج بھارت دواجی ہمارے من کی ایک بہت بڑی دودھا کو سوڑ کرنے آئے ہیں ٹھیک کرنے آئے ہیں دور کرنے آئے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے واسطو کی اپائے لے کر بلکہ ٹھیک سوچا آپ نے اسی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں آج کا ہمارا ٹوپک بہت زبردست ریمیڈیل واسطو چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی ویڈیو لگا تار ہمارے ریمیڈیل پر چل رہے ہیں کہ واسطو کی ریمیڈیز بینہ توڑ پھوڑ کے اور بینہ خرچوں کے سادھارن سینیمیڈی کیسے ٹھیک کرتی ہے آپ کو پتہ آگنے کونڈ کا مطلب ہوتا ہے اگنی اور اگنی کونڈ کے اندر ہونا چاہیے ہمیشہ کچن یہ اور جو فائر کی چیزیں ہوتی ہیں جنریٹر ہو سکتا ہے آپ کی فرنس ہو سکتا ہے بائلر ہو سکتا ہے انڈسٹری میں ویلڈنگ ڈیپارٹمنٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر وہاں پر بنا دیں آپ ٹویلیٹ تو پانی وہاں پر بڑھ جاتا ہے گندگی وہاں بڑھ جاتی ہے وہ جگہ جہاں پر آپ کا بھوجن بننا تھا جہاں آپ کے شریر کے لیے پیٹرول تیار ہونا تھا ڈیزل تیار ہونا تھا آپ کی گاڑی کا وہاں پر شروع ہو گیا گندگی وہاں پر شروع ہوگی نیگٹیویٹی وہاں شروع ہو گیا پانی وہاں پر چلنا شروع ہو گیا کیسے چھٹکارا پائیں گے اس ایلیمنٹ کو یہاں سے ہٹائیں گے دوسرا ایلیمنٹ یہاں پر اسٹابلش کریں گے اور جس ایلیمنٹ کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں پر بیلنس کرنے کے بعد واستو دوش نیوارن آسانی سے ہو جاتا جس کے پیچھے ہوتا ہے ٹھوس لوجک اور ساتھ ساتھ ہوتی ہے اس کی آثنٹیسٹی بھی آئیے چلتے ہیں آگے آپ دیکھ رہے ہیں واش روم کسی نے بنا لیا ہے ساوتیس میں دکشنپورم میں اچھا نہیں ہوتا بہت نقصان کرتا ہے کیونکہ پہلے تو پانی وہاں پر ہونا غلط ہے جہاں پر کیونکہ کچن ہوتی ہے ہماری جہاں پر فائر ہوتی ہے وہاں پر کبھی بھی پانی کو وارٹر کا چلنا بار بار وہاں فلش کرنا گڑھا ہونا گندگی ہونا وہاں پر یہ سب چیزیں کریائیں جو ہیں یہ اچھی نہیں ہوتیں ساوتیس کے لیے کھانے کے سطحان کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی واش روم ہے یہ کسی نے بنایا ہوا ہے اور یہ بھی اگنے کونڈ میں جو پہلا دیکھا تھا وہ بھی اگنے کونڈ میں ہے یہ بھی اگنے کونڈ میں دونوں ہی فائر کارنر کے اندر ہیں جس کو کہتے ہیں ساوتیسٹ اگنے کونڈ بلکل غلط واسطہ کے حساب سے نیگٹیو اس کے بعد اب یہ کہتا دیا اب آپ کے من میں آ رہا ہوگا بھارتا جی ہمارے گھر میں بھی ایسی بنا ہوا ہے آپ کا دھیان ایک دم پہنچا اپنے گھر پر اپنے انڈسٹری پہ پہنچا اپنے آفیس میں گیا جہاں پر آپ کا واش روم یا ٹوالٹ بنا ہوا ہے ساوتیسٹ میں چنتائیں تو آئیں گی نیچرل ہے اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے جگہ پر یہ بات تو دوش ہے چنتہ ہونا تو سو بھاوی کے ہم لوگ انسان ہیں من میں چنتہ آ جاتی ہے لیکن ان چنتاؤں کو دور کرنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہوتا ہے آئیے اب میں شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اب دیکھئے کہ اگر آپ کے پاس میں کوئی ایسا بھون ہے یا ایسا بھوکھنٹ ہے جو کی اپنے دشاؤں کے اوپر کارڈینا ڈریکشنز پر ہے انہیں جس میں دشاؤں جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے ستھان پر ہیں کوئی بھی دشاؤں میں سے ہٹیو ہی نہیں ہیں اب لیگٹیو ستیتی کس کو بولیں گے ہم لیگٹیو ستیتی اس کو بولیں گے کہ جب آپ کا ٹوائلٹ یا آپ کا واش روم بنا ہوا ہو گلت جگہ پر اگزامپل کے لیے ساؤتھ ایسٹ میں یہ دیکھئے یہ ہمارا ایسٹ ہے یہ ہمارا نوٹھ ایسٹ ہے ادھر ہمارا ساؤتھ ایسٹ واسطو کی نیگٹیو پوزیشن بن جاتی ہے یہاں ٹوائلٹ کبھی نہیں ہونا چاہیے یہاں ہونا کیا چاہیے تھا یہاں پر ہونے چاہیے تھا ہماری کچن اگر یہاں پر ہم بناتے ہیں کچن کو تو کچن بہت اچھی رہے گی کارن یہ کیونکہ اگنی کا ستھان ہے یہاں پر جو پوزیٹیو ہے وہ ہوتی ہے یہاں پر کچن لیکن آپ کا تو بنا یہاں پر ٹوائلٹ واشروم بنا ہوا ہے اب کیسے اس کو ٹھیک کریں گے یہ بھی آپ کے ساتھ ساجہ کرتا ہوں ساؤ تیس میں اگنی کون میں آپ کا جیسے ہم نے بتایا یہاں بنا ہوا ہے آپ کا واشروم ٹوائلٹ بنا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا آسان طریقہ ہمیں کیا کرنا ہے جہاں پر وارٹر ایلیمیٹ نے اپنی پردھانتہ کر دی وہاں پر ناہا رہے ہیں ہم لوگ اور وہاں پر ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں ہنس میں پانی چل رہا وہاں پر واشروم بھی ہے ہر چیز ایسی چل رہی ہے جو وہاں پر پانی کے شیف میں وہاں پر پانی کا جو مومنٹ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا اور وہ چل رہا ہے اب اس کو کیسے ٹھیک کریں گے بڑا آسان طریقہ یہاں پر ہمیں فائر ایلیمیٹ کو کریٹ کرنا ہے اور فائر ایلیمیٹ کو کریٹ کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ نے دیکھیں ریڈ کلر کے آپ کو ٹمبرز مل جائیں گے لالنگ کے پتھر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میرے پاس ہیں یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے پتھر ریڈ کلر کے ہوتے ہیں جیس پری ہوتے ہیں بہت سارے پتھر مل جائیں گے ریڈ کلر کے آپ کو ٹمبرز کہتے ہیں اس کو ہم لوگ یہ جو ٹمبرز ہیں چھوٹے چھوٹے سٹونز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کوسلی نہیں ہوتے یہ آپ کو آن لائن مل جائیں گے بہت آسانی سے زیادہ نہیں لینے آپ کو میں سمجھتا ہوں دو سو تین سو گرام بہت ہے بہت کوسلی نہیں ہوتے اب اس کو لینے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس ٹولٹ کے اس باشنوم کے ساؤ تیس میں آپ کو اس کو رکھ دینا ہے کیسے رکھیں گے یہ دیکھئے اس کا جو ساؤ تیس کونہ ہے وہاں پر آپ نے ریڈ سٹونز رکھ دیئے آپ نے ریڈ ٹمبرز رکھ دیئے دیکھیں کیسا اس کا کلر ہوتا ہے بہت آسان طریقہ نمبر ایک اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا اس نے وہاں پر جائے ریڈ اپنا وارٹر ایلیمنٹ وہاں پر اس نے ہٹا کے اور وہاں پر جائے فائر ایلیمنٹ کریٹ کیا دوسرا اسی ٹوالٹ کے اندر اسی واش روم کے اندر آپ اس کے ساؤ تیس میں بھی کر سکتے ہیں اور ساؤ تیس کے ساؤ تیس والی وار پر بھی کر سکتے ہیں دونوں ہی دشائیں ملکل کمفرٹیبل ہیں آپ چاہے یہاں کریں چاہے یہاں پر کریں کسی بھی جگہ پر ایک ریڈ کلر کا بل وغیر اس واش روم میں ٹوالٹ میں لگا دیتے ہیں تو وہاں پر جائے انفراریڈ جنریٹ ہوتا ہے اور جو کچن سے جو وہاں پر انرجی بننی تھی وہی انرجی ہمیں ملنی شروع ہا جاتی ہے سیکنڈ طریقہ بہت آسان آسان ریمیڈیز آپ سیکھ رہے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جھان کر لینا ہے دو تین باتوں کا پہلے تو یہ دیکھ رہنا کہ آپ نے جاہے یہاں پر کوئی بھی پانے کی بالٹی بھر کے نہیں رکھنے آپ نے ہوتا کیا ہے یہ جو پانے کی بالٹی آگر آپ نے کہیں پر رکھی یہاں پر آپ یہاں پر باشروم ہے مجبوری ہے آپ کی ہو سکتا آپ کا گھر رنٹ کہو اپنا نہ ہو یا آپ نے پہلے مکان بنا لیا آپ کو باستو کے بارے میں کوئی گیان نہیں تھا کوئی بات نہیں ہے توڑ پھو نہیں کرنی تو یہاں پر آپ کو جہے کوئی بھی پانے کی بالٹیاں بھر بھر کے نہیں رکھنے آپ دیکھئے ہم کیا کلاکاری کر رہے ہیں یہاں پر کوئی جادو نہیں کر رہے ہیں وارٹر ایلیمنٹ کی ویلی وہاں سے ختم کر رہے ہیں یا تو فیزیکلی وارٹر کو ختم کر رہے ہیں یا پھر وہاں پر ہم ریڈ ایلیمنٹ وہاں پر کریٹ کر رہے ہیں جس سے کہ فائل ایلیمنٹ وہاں پر کریٹ ہو جائے تو یہ جو بالٹیاں ہوتی ہیں یہ وہاں پر پانے کی بھری اچھی نہیں ہوتی کبھی بھی اگر آپ کو پلیس کرنا تو ہاں نورتی سے بہت اچھی ہوتی ہے شان کون میں رکھتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہے وہ آگے چل کے آپ سے بات کریں گے اس کے بارے میں یہ اس کا ہو گیا یہ اس کے علاوہ ایک طریقہ میں ہمیشہ آپ کو بتایا کرتا ہوں سی سوڈ جو کچھا نمک ہوتا ہے سمودری نمک وہاں پر ہوئے آپ کے پاس مل جائے گا اور اس کا پوچھا لگائیں یہاں پر اور تھوڑا سا سی سوڈ کسی بھی نون میٹالک پلیٹ میں ڈال کے نون میٹال کیا ہوتی ہے جیسے کی چینی مٹی کی ہوتی ہے پلاسٹیک کی ہے شیشے کی ایسی کسی باؤل میں ہی آپ پلیٹ میں ڈال کے سو دو سو تین سو گرام نمک اس میں رکھتے ہیں آپ اور اس نمک کو آپ کو چینج کرنا ہے ہر بیس سے پچیس دن میں اگر چینج نہیں کریں گے تو اس کے پر لیر آ جائے گی اس کے بعد کام کرنا بند کر دے گا یہ بھی بہت اچھا بہت اچھا علاج بہت اچھی ریمیڈی کسی بھی ایسی ٹولٹ کے لیے جو بنی ہوئی ہے ساو تیس میں اگنے کون میں جہاں پر گندگی چلتی ہے ساتھ میں چلتا ہے پانی اور کیا کر سکتے ہیں یہاں پر ایک تو آپ کو یہاں پر ریڈ کلر کا انٹیریر یوز کرنا ہے ہو سکے تو ریڈ انٹیریر اس کے اندر جائے لار لنک آپ کو میکسیم یوز کرنا ہے جیسے دیواروں کی ٹائز ہوتی ہیں پتھر ہوتا ہے سلیب ہوتی ہے یہاں پر جائے اور چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر ایسیسری بھی آپ کا چاہے تو ریڈ کلر یوز کر سکتے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو اس کا اندر آپ نے پانے کی بارٹیں ہم نے بتایا بھر کے نئی رکھنا آپ نے نو وارٹ و سٹوریج نو وارٹ و سٹوریج نمبر تھری بلیو کلر سے بلکل نہیں کرنا بلیو کلر کے ٹائل بلیو کلر کے کوئی اور جیسے انٹیریر ہوتی ہوتی ہیں اسیسری ہوتی ہیں ڈبلو سی ہوتی ہے یہ واش بھی سمتا ہے اس کو بلکل یوز نہیں کرنا نو بلیو کلر بلیو کلر کیا ہوتا ہے وہ بوٹر کو بوٹر ایلیمنٹ کو اور بڑھائے گا نو بلیو کلر یہاں پر آپ کو کس طرح سے یوز نہیں کرنا آپ نے ہو سکے اگر آپ کو چھوٹی موٹی پینٹنگ چاہتے ہیں اور آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس میں ریڈ کلر کی کوئی بھی پینٹنگ یوز کر سکتے ہیں لیکن جو ریڈ کلر کی جو پینٹنگ ہوتی ہے یہ کسی دھرم سے کوئی سمبند نہیں ہونا چاہیے جیسے ہوتا ہوا سورج ہوتا ہے سواستik ہوتا ہے اوم ہوتا ہے تو کسی بھی دھرم سے دھرم کرم سے کوئی بھی سمبند اس کا نہیں ہونا چاہی جو پینٹنگ آپ پر یوز کرتے ہیں نیچرل پینٹنگ یہاں پر چلے گی بہت اچھی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ وہ سکتا ہے کہ آپ کا جو بوکھنڈ ہے وہ جو اپنے ایکسس پر گھوما ہوا ہو کیونکہ سیدھے تو بہت کم ملیں گے آپ پوچھتے بھی سر ہمارا تو پلوٹ گھوما ہوا ہے تو یہاں پر جو نیگٹیو جو ٹوائلٹ ہوگا جس کی بات ابھی ہم کر رہے تھے وہ کہاں پر ہوگا وہ ہوگا آپ کا ساؤ تیس میں دکشن پورم میں یہاں پر دکشن پورم میں جو ٹوائلٹ آپ کا بنتا ہے وہ ساتھیوں وہ نیگٹیو ہوتا ہے اچھا نہیں ہوتا اب اس کی ریمیڈی کیسے کریں گے وہی ریمیڈی کریں گے جو میں نے آپ کو پچھلی بار بتائی تھی جس میں کہ ایک ریمیڈی ہمارے پاس ہمیں ہے یہ ہے کہ آپ کو جائے یہاں پر ریڈ ٹمبلز یوز کرنا ہے چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں ٹمبلز کہتے ہیں ٹی او ایم بی ایل ای ایس یہ یہاں پر یوز کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں اب وارٹر ایلیمنٹ کی ویلیو کم کر رہی ہے یہاں پر ہمیں فائر ایلیمنٹ انگریز کرنا ہے یہ جو ریڈ ٹمبلز ہوتے ہیں اور اس میں جائے جیس پر وغیرہ بہت کچھ کئی طرح کی سوالز ملتے ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں ایک طریقہ سیکنڈ کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو جیادہ اچھا رہے کہ یہاں پر ایک ریڈ بل بھی یوز کرو یہاں پر ساؤتیس میں دکشن پورم میں جو کی جتنا سمیں وہاں پر جائے آپ جلائیں اس کو ریڈ بل کو اتنا اچھا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں پر نہاتے دھوتے ہوئے یا رات کے سمیں میں ہول نائٹ وہاں پر پوری رات وہاں پر ریڈ بل جلتا رہے بہت آسان طریقہ بہت اچھی ریمیڈی کسی بھی ٹوالٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر بنی ہوئی ہو ٹوالٹ ساؤتیس میں آگنے کون میں دکشن پورم میں اور اس کے علاوہ سی سالٹ کچھا نمک جیسے ہم نے بولا پوچھا لگا اس کا بار بار کہتا ہوں نمک پر میرا بہت بڑا بشواس ہے اٹوٹ بشواس ہے میں نے بہت سارے گھروں کو جو واسطو دوش تھے ان کو بہت سارے واسطو دوش اکلے نمک سے ٹھیک کر لیے اب کیا ہے یہاں پر آپ نے اس کو رکھنا ہے کسی نور میٹالک پلیٹ میں اور اس کو جہاں آپ نے وہ جیادہ اچھا رہے گا کہ یہاں پر آپ اس کو یوز کریں پوچھے میں بھی اور اکھے بھی کیا نہیں کرنا آپ کو دیکھئے سب سے زیادہ جو گمبیر واسطو دوش بنے گا اگر آپ نے پانے کی بارٹیاں بھر بھر کے وہاں پر رکھی تو یہ سب سے بڑا واسطو دوش ہوگا یہ جو پانے کی بارٹی ہے یہ یہاں پر کبھی بھی ساؤتیس میں نہیں ہونے چاہیے بلکل نہیں ہونے چاہیے نو نو وارٹر پانے یہاں پر اکٹھا نہیں کرنا اس کے علاوہ زیادہ چھرائے گا کہ یہاں پر ایک ایرومہ یوز کسکتے ہیں ایک ایرومہ جسے ہم کہتے ہیں جسمن جسمن جہاں بہت اچھا رہتا ہے جسمن جسمن کا ایرومہ ساؤتیس میں یہ بہت اچھا یعنی خوشبو ہوتی ایک طرح سے آپ کو مارکٹ میں جہاں روم فریشر مل جائیں گے اس کے بہت اچھے ساتھ میں اگر اس کے دو چار شورٹ صبح صبح جس میں پریوار کے میمبر یوز کرتے ہیں اگر وہاں پر اس میں تھوڑا سا اگر اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں اور بائچانس آپ کا ٹوالٹ یہاں پر بن چکا ہے اور اس میں ابھی آپ کو فینشنگ کرنی ہے ابھی اس میں کام چل رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر بلیو کلر کا بلکل بھی یوز نہیں کرنا یہاں پر نو بلیو ٹائز یہاں پر کوئی بھی بلیو ٹائز نہیں ہونی چاہیے نو بلیو ٹائز یہ دھیان کر لینا ہے جو بلیو ٹائز ہوتی ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے بلیو ٹائز سے یہاں پر جائے وارٹر ایلیمیٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا نو بلیو ٹائز پھر سے دیکھئے نو بلیو ٹائز دیوار کپر نہیں کرنی ہے آپ نے اور بھی آپ کا جہاں نو بلیو انٹیریئر آپ جہاں اس میں کیونکہ اس سے کیا ہوگا وارٹر ایلیمیٹ یہاں بڑھ جائے گا اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ریڈ انٹیریئر یہاں پر سب سے اچھا رہتا ہے ریڈ انٹیریئر بہت اچھا یہاں پر اگنی کون میں اگر آپ ریڈ کلر یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہاں پر فائر ایلیمیٹ کو اسٹابلیش کر رہے ہیں تو نیگیٹیو ایلیمیٹ کو ختم کرنا پوزیٹیو ایلیمیٹ اس دشا کا وہاں پر کر دینا سب سے اچھا رہتا ہے اگر ٹویلیٹ آپ کا بنایا ہے شوچال آپ کا بنایا ہے ساو تیس میں جہاں پر آپ کی بننے جیئے تھی کیچن مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی تین چار ریمیڈیز آپ کی اگر آپ نے بنا رکھا ہے کہیں واش روم یا ٹویلیٹ ساو تیس میں اگنی کون میں اس کو ہنڈرڈ پرسن سی زیادہ بھی ٹھیک کر دے گی کیونکہ اکیلہ نمغ بھی بہت کام کرتا ہے یہاں پر اکیلہ ریڈ بل بھی کام کرتا ہے اور ساری ریمیڈی ملنے کے بعد تو کمال کر دیں گی توڑنا بند کرو من کی چندہ بند کرو وہم کرنا بند کرو پر اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو توڑ دو اس کی بات بلکل نہیں آنا آپ کو ریمیڈی کرنی آپ ڈاکٹر آنند بھاردوہ سے جڑے ہوئے ہیں آپ میرے سبسکرائیبر ہیں ساتھیوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بہت اچھا لگا پسند آیا اور آپ نے اس کو پہلی بار دیکھا تو اس کو سبسکرائیب کرنا مد بھولنا بیل آئیکن دبانا مد بھولنا اور اس کو لائک کرنا ساتھ میں اس کو شیئر بھی کرنا اپنے اچھے فارمولے تب تک کے لئے دیاب مجھے عزازت نمشکار بہت بہت دھنیواد